اسلام علیکم دوستو ویلکم تو جاو بزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کی جاوپس کے بارے میں جو کہنا اوسو ہی ہیں جس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے میزو فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست جاوپس ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ایند تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے دریکٹی چلت ہے اپنی ویب سیٹ پہ آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جو بزار ڈارٹ انفل لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ویب سیٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑے سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ایسے آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں سب اس کی جو انفرمیشن ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کریں کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو ایڈریٹائزمنٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں آپ پہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آٹومک انرجی کمیشن کی یہ جاوبز ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے نرز اس میں یہاں پہ بھی آپ نے قرائٹیریا کو سمجھنے ہے اگر آپ کے پاس دین سال کا ڈبلوما ہے نرزنگ میں اور ایک سال کے میڈفائر فری کورس ہے تو آپ کو دو سال کا اس میں ایکسپیرینس چاہیے اگر آپ کے پاس دین سال کا نرزنگ ڈبلوما ہے اور ایک سال کا کورس ہے آئیسی یو میں یا پھر وارٹ میں تو دو سال کا کھر سل کا کھر ساہیے اگر آپ کے پاس BSON ہے چار سال کے BSON nursing course ہے تو پھر کوئی ایکسپیرینس یہاں پہ نہیں چاہیے اگر MSc nursing ہے یا BSC nursing ہے تو پھر بھی آپ کو یہاں پہ کوئی ایکسپیرینس یہاں پہ نہیں چاہیے اس کے لئے یہاں پہ seniorprac ہے اس میں آپ کے پاس 3 سال کے aconteceu اس میں ہو حلقی ریولیہم ق بتم اس کے لئے آپ کے پاس باب بے آئی ہوا ڈی bounty سائنس اور اس کے علاوے ہم بے میں ڈی ای ، اپ ڈی ر It is ہو ٹھیک ہے تو آپ ہی ہم پہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی اکسپریرینسی ہم پہ رھکوائ دن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بارے ہم پہ ٹیک وون ہے اور اس گروبے آپ کے پاس دین سال کا ڈیٹیرو ما ہوں تو آپ ہی ہم بے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں پہ کوئی اکسپریرینسی ہم پہ رکوائی نی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے ہم پہ تین سال کا ڈپلوما جو ہے آپ کے پاس کسی بھی سبجیکٹ میں ہونا چاہیے ٹکے? اس کے بعد ہم پہ سائنٹیفک ایسیسٹنٹ ون ہے بی اے سی آپ کی ہوں فرس ٹوین کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس یہاں پہ ریکوائر نہیں ہے اس کے لئے ہم پہ ٹیک ٹو ہے یہاں پہ اگر آپ کے ہے میٹرک سائنس کے ساتھ فرس ٹوین میں تو آپ کے پاس تین سال کا ڈپلوما ہو تین سال کا experience چاہئے ٹھیک ہے اسکے بعد یہاں پہ frelainت amenس体 دو سال کے کس پیرنس ہیں اگر آپ کی ہے ایپران سی پر میڈکل دیکھی تو آپ کے یہاں میں ریکی عنہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ٹیک 3 ہے اس میں پیسیو K retrouve کاسین ویرائروینٹ ایکسپی رینس دنے ہو جائیور میں ہے اس اہ Lil Pen ویرائروینٹ لاینس ہونے چاہیے اور تین سال کے ہواں پر ایکسپیرم سکات ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہی ویکنسی سے ان تمام سیٹوں کے لیے جو ایج جمیت ہے وہ ٹھارہ سے دیکھ کر پینتیس سال تک ہے اور اس کی جو لاسٹ ٹیٹ اپلائی کرنے کو بیس اپریل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپلائی کیسے کرنے اس کی نیچے اپلیکیشن فارم بننے ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے یا پھر آپ اسی پوسٹ کے نیچے ہی آپ کو الگ سے اپلیکیشن فارم نظر آیا جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کے پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کر کے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے فوٹو لگانا ہے اس کے بعد اپنے تمام ڈاکومنٹس کے اٹیسٹڈ کوپیز آپ نے لگا کر آپ نے اس ایڈریس پہ ایڈمن افیسر پیو باکس نمبر 1590383 سلامباد یہاں پہ آپ نے سین کر دینا ہے بیس اپریل سے پہلے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پساندہ یوگی لائک کریں خیئر کریں چینل کو لابنے سبسکرائب کریں تھنکس ورواچیں